بسم اللہ الرحمن الرحیم قصص الانبیاء میں آج ہم حضرت علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے حضرت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت حارون کی اولاد میں سے تھے آپ تقریباً نو سو قبل مسیح اردن کے شہر جل آدھ میں پیدا ہوئے قرآن کریم اور مستنت احادیث میں حضرت علیہ السلام کی زندگی کے حالات تفصیل سے مذکور نہیں قرآن کریم میں آپ کا ذکر مبارک دو مقامات پر آیا ہے ایک سورہ انام میں کہ جہاں دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آپ کا اسم گرامی بھی مذکور ہے اور دوسرا سورہ سافات میں جہاں نہائیت اختصار کے ساتھ آپ کی دعوت و تبلیغ اور واز و نصیت کا ذکر ہے سورہ سافات کی آیت 123 میں ارشاد ہے اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے قرآن کریم میں آپ کا نام الیاس چھپکے انجیل یوہنہ میں آپ کا ذکر ایلیہ نبی کے نام سے کیا گیا ہے لامہ ابن کثیر نے آپ کا نصب نامہ یوں بیان تحریر فرمایا ہے قرآن و حدیث سے یہی بات نہیں چلتا کہ حضرت علیہ السلام کب اور کہاں مابوس ہوئے لیکن تاریخی اور اسرائیلی روایات اس بات پر تقریبا متفق ہیں کہ آپ حضرت حسکیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف مابوس ہوئے یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کی سلطنت دو حصوں میں بڑھ چکی تھی ایک حصہ یہودیہ کہلاتا تھا اور اس کا مرکز بید المقدس تھا اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا جس کا پایا تخت سامرا موجودہ نابلس تھا اس وقت اسرائیل میں جو بادشاہ حکم رہا تھا اس کا نام بائبل میں اخی اب اور عربی تاریخ میں اخ جب یا اخ مذکور ہیں اس کی بیوی ایزبل بال نامی بھد کی پرستار تھی اور اس نے بال کے نام پر ایک بڑی قربانگاہ تعمیر کر کے بنی اسرائیل کو بھد پرستی کی راہ پر لگا دیا تھا حضرت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توہید کی تعلیم دیں اور اسرائیلیوں کو بھد پرستی سے رکیں تفسیر ابن جریر مہرخین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت علیہ السلام کو ملک شام کے یہودیوں اور اسرائیلیوں کو توہید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تاکہ کفر و شرک اور بھد پرستی میں غرب قوم کو رائے راست پر لائے جا سکے اور یہ لوگ ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں بال بھد یہودیوں اور اسرائیلیوں کا سب سے بڑا اور مشہور دے ہوتا تھا کہا جاتا ہے کہ وہ بھد سونے کا تھا اس کا قد بیس گز تھا چار مو تھے اور چار سو افراد اس کی خدمت پر معمور تھے یمر اور شام کے عوام کا پسندیدہ دیوتا یہی تھا جس کی سینکڑوں سالوں سے پوزک کی جا رہی تھی روایت میں ہے کہ بال کے پجاری حضرت یوشہ بن نون کے زمانے میں بھی تھے اور آپ نے شام کی فتح کے دوران ان سے جنگ کی تھی سال کے مخصوص مہینوں میں اس دیوتا کے گرد میلے لگتے منتیں مانی جاتی سونے چاندی کے نظرانیں چڑھائی جاتے ترہ ترہ کی خوشبوہوں کی دھونی دی جاتی اس کی قربانگاہ میں جانوروں کو قربان کیا جاتا اور خواہ خواہ مواقع پر انسانوں کی بھینٹ بھی چڑھائی جاتی تھی عبرانی اور سامی زبانوں میں بال کے معنی آقا پروردکار مالک اور سردار کے ہیں اسی لئے عرب کی خواتین بھی اپنے شہروں کو بال کہتی تھی بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حجاز کا مشہور بت حیبل بھی بال کی ہی ایک شکل تھا قرآن کریم میں ارشاد باری ہے اور علیانس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ تعدہ کا پروردگار ہے تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے ہاں اللہ کے خاص بندے مبتلائے عذاب نہیں ہوں گے اور ہم نے بعد کے لوگوں میں علیاس کا ذکر باقی رکھا الیاسین پر سلام ہو علیاس بلا شباہ ہم نیکوں کاروں کو ایسا ہی بتا دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے سورہ صفح آئے سے ایک سو تیسے لیکس کر ایک سو بتیس تک حضرت علیاس علیہ السلام نے ملک شام کے سب سے مشہور شہر بل بغ کو رشت و ہدایت کا مرکز بنایا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بال دیوتا کا بودھ اسی شہر میں تور یہ بودھ پرستی ستارہ پرستی اور کفر و شر کا سب سے بڑا اور قدیم مرکز تھا اس شہر کا نام بل بغ بھی اسی بدھ بال کے نام سے منسوب تھا چنانچہ حضرت علیاس علیہ السلام نے اس کفرستان سے واضح و نصیت کا آغاز کیا آج بل بغ لبلان کا قدیم ترین شہر ہے اس کے کنٹرات آج بھی اس کی عظمت اور شان و شوقت کے مظہر ہیں ستہ سمندر سے ایک ہزار ایک سو پچاس میٹر بلند یہ شہر ملکہ پلکیز کو بطور حق کے مہر دیا گیا تھا اور یہاں کسر سلمان بھی تھا یونانیوں نے اسے شہر افتاب یا مدینہ تو شمس کا نام دیا نیز رومی اہد میں اس شہر کی بڑی اہمیتی اور رومی حکمرہ آگسٹس نے اس اپنی نو آبادی بنا لیا تھا ایک ہزار ایک سو چون عیسویں یعنی کہ پانچ سو انچاس ہجری میں نور الدین زنگی نے اسے فتح کیا ایک ہزار ایک سو ستر عیسویں یعنی پانچ سو پینسٹر ہجری میں ایک زلزلے کی وجہ سے یہ شہر تباہ ہو گیا مگر پھر نئے سرے سے آباد ہوا یہیں حضرت علیہ السلام کا مذار بھی ہے حضرت علیہ السلام کی حالات و واقعات اور قوم کے ساتھ ان کی کشمکش کی تفصیل تفصیل مذاری میں علامہ بغوی اور دیگر تفصیل میں حضرت وحب بن ممبار حضرت قاب بن احبار وغیرہ کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں جو اکثر اسرائیلی روایات سے ماخوز ہیں ان تمام روایات سے خلاصے کے طور پر جو قدر مشترک نکلتی ہے اسے حضرت مولانا مفتی محمد شفی نے معرف القرآن میں تحریر فرما دیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اخیاب اور اس کی ریایہ کو بالنامی بدھ کی پرستش سے رکا اور انہیں توحید کی دعوت دی مگر ایک دو افراد کے سوا کسی نے آپ کی بات نہیں مانی بلکہ آپ کو ترہن ترہن سے پریشان کرنے لگے یہاں تک کہ اخیاب اور اس کی بیوی ایس بیل نے آپ کو شہید کرنے کے بھی منصوبے بنائے جس پر آپ نے ایک دور افتادہ غار میں بنا لی اور عرصہ دراست تک وہیں مقیم رہے بعد ازہ آپ نے دعا فرمائی کہ اسرائیل کے لوگ قہد سالی کا شکار ہو جائیں تاکہ اس قہد کو دور کرنے کے لیے آپ ان کو معجزات دکھائیں تو شاید وہ ایمان لے آئیں چنانچہ انہیں شدید قہد میں مبتلا کر دیا گیا اس کے بعد حضرت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکم سے اخیاب سے ملے اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نام فرمانی کی وجہ سے اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے میری سچائی کے ہمتیان کا بھی یہی بہترین موقع ہے تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے ساڑھے چار سو نبی ہیں تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لوں وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا جس کی قربانی کو اسمانی آق آ کر بھسم کر دے گی اس کا دین سچا ہوگا سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنے قربانی پیش کی اور صبح سے دوپیر تک بال سے التجائے کرتے رہے مگر کوئی جواب نہ آیا اس کے بعد حضرت علیہ السلام نے اپنے قربانی پیش کی اور فوراں ہی اس پر آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی جس نے حضرت علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر بھسم کر دیا یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے کیونکہ ان پر حق واضح ہو چکا تھا لیکن بال کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے اسی طرح بادشاہ کی بیوی ایس بیل بھی حضرت علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے الٹی ان کی جان کی دشوان ہو گئی حضرت علیہ السلام کو اس کے عزائم کا پتہ چلا تو آپ روکوش ہو گئے اور کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں تبلیغ شروع کر دی کیونکہ رفتہ رفتہ بال پرستی کی وہاں بھی پھیل چکی تھی وہاں کے بادشاہ نے بھی آپ کی بات نہ سنی یہاں تک کہ وہ حضرت علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق تبہ بھرباد ہو گیا چند سال بعد اب دوبارہ اسرائیل تشریف لائے اور بادشاہ کو رائے راز پر لانے کی کوشش کی مگر وہ بدستور اپنی بدہ مالیوں میں مبتلا رہا یہاں تک کہ انہیں بیرونی حملوں اور محلق بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلالیا حضرت کعب آخبار سے منقول ہے کہ حضرت علیہ السلام بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایک غار میں رہنے لگے تھے اور انہوں نے تقریباً دس سال کا عرصہ روپوشی میں بسر کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہلاک کر دیا دوسرا بادشاہ تخت نشین ہوا تو حضرت علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گیا اور اسے دعوت توحید دی جس پر ایک خلق عظیم ان پر ایمان لیا گیا صرف دس ہزار باقی رہ گئے جن نے قتل کر دیا گیا ابن کسیر مفسرین میں سے ایک مختصر گروہ کا کہنا ہے کہ علیہ السلام حضرت علیہ السلام کا ہی دوسرا نام ہے اور ان دونوں شخصیات میں کوئی فرق نہیں بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ علیہ السلام اور حضرت خزر میں کوئی فرق نہیں لیکن یہ دونوں درست نہیں قرآن کریم بھی حضرت عدریس اور حضرت علیہ السلام کا اس طرح جدہ جدہ تذکرہ فرمایا ہے جس سے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ دونوں ایک ہی ہیں حضرت عدریس علیہ السلام حضرت نوہ علیہ السلام کے بعد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نبوت پر سرفراز ہوئے جبکہ حضرت علیہ السلام ایک اسرائیلی نبی ہیں اور حضرت موسیٰ کے بعد مابوس ہوئے یہ دونوں میں سینکرن سال کا فاصلہ ہے چنانچہ تبری لکھتے ہیں حضرت علیہ السلام حضرت علیہ السلام کے چچا ذات بھائی تھے اور ان کی باست حضرت حسکیل علیہ السلام کے بعد ہوئی حضرت علیہ السلام ان انبیاء کرام میں سے تھی جنہوں نے پوری زندگی جاؤ اشمد دولو تو سروت سے بے نیاز ہو کر بسر گئی رہنے کو مکان بنایا نہ کھانے پینے کے فکر رہی ملا تو کھا لیا نہ ملا تو پانی پر ہی گزارا کر لیا دن بھر درس و تبلیغ میں مصروف رہتے اور شب یاد الہی میں گزارتے جب نین زیادہ ستاتی تو جان جگہ میسر آ جاتی سو رہتے سفر نامہ عرض قرآن میں تحریر ہے کہ وادی سینہ میں واقعہ جبل طور پر مقام علیہ السلام وہ جگہ ہے جہاں حضرت علیہ السلام سامرہ سے بھاگ کر روکوش ہوئے تھے حضرت علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے مرخین مفسرین کے درمیان یہ مسئلہ بھی زیر بحث ہے تفسیر مذری میں علامہ بغوی کے حوالے سے جو کہ طویل روایات بیان کی گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ حضرت علیہ السلام کو ایک آتشی گوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں علامہ سیوتی نے بھی اپنے ساکر اپنے حاکم وغیرہ کے حوالے سے کئی ایسی روایات نکل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں قاب اخبار منکل کرتے ہیں کہ چار انبیاء علیہ السلام اب تک زندہ ہیں دو زمین پر حضرت خضر اور حضرت علیہ السلام اور دو آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت عدریز یہاں تک کہ بعض افراد نے بھی یہ کہا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں بیعت المقدس میں کٹھے ہوتے روزے رکھتے ہیں اور کچھ نے ان روایات سے انکار بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ نہ تو ان کی تصدیق کی جا سکتی ہے اور نہ تقزیب اس لئے ان باتوں سے کنارہ کیا جائے کیونکہ دونوں باتیں ایسی ہیں جن میں کوئی صحیح ثبوت نہیں ملتا کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں زندہ ہیں یا نہیں اس پر اب کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس بارے میں سکوت اختیار کیا جائے اور اس پر بحث کرنے سے گریز کیا جائے مرح Wereld مرح موسیقی